مرحبا مرحبا سلام رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ناظرین اکرام السلام علیکم سلام رمضان کے ساتھ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے ماہ رمضان کی آپ کو بے انتہا مبارک بات دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ بستے ہیں اللہ کریم سب کے لیے یہ رحمتوں برکتوں مغفرت کا مہینہ اللہ رب العزت سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس ماہ مقدسہ کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اس بار بھی یہ ماہ رمضان تمام عالم اسلام کے لیے مشکل اور کٹھن حالات میں آیا ہے اللہ کریم خاص طور پر اس کرونا کے مرض سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو روزہ صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا اللہ کی رضا کے لیے عام تاثر عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ روزے سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے کیا واقعی ایسا ہے انسان روزہ رکھے تو صحت مند ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اکثر جو کچھ تھوڑے بہت بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے بلکہ میں نے فقہا کو بھی سنا ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ آپ روزہ رکھیں روزہ انسان کو جسمانی طور پر روحانی طور پر کیا فائدے دے کر جاتا ہے یہ ایک مہینہ پورے سال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہمارے آج کے سوالات ہوں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز کالر ہیں آپ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے شعب علوم اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے ریسرچ پر بھی آپ کا بہت کام ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب السلام علیکم ڈاک صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ تشریف لائے اور رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک بات خیر مبارک اور آپ کا شکریہ اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ بہت شکریہ آغاز کرتے ہیں روزہ بیمار کر دیتا ہے ہاں کرتا ہے بیمار جو پہلے ذہنی طور پر بیمار ہو جو رکھنا ہی نہ چاہے تیرا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں تو اصل میں اس کو اگر ہم سمجھیں نا تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں دو کیاریاں ہوں ایک پھولوں کی اور ایک کانٹوں کی اور کانٹوں والی کیاری کو انسان پانی دیتا رہے اور پھولوں والی کیاری کو نظر انداز کرتے ہیں تو چند دن بعد نتیجہ کیا نکلے گا پھولوں کے پودے سوک جائیں گے پھر جل جائیں گے اور جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی جیہا اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے ہم ساری زندگی جسم کی خاردار جھاڑیوں کو پانی دیتے گزار دیتے ہیں اللہ اللہ کیا بات اور روح کی کھیتی کو سہراب کرنے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب جھاڑیاں جوان ہو جاتی ہیں اور پھولوں کو پودے مرجھا جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچی ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے یہ سوال کرتی ہے نا نئی نسل ہم سے کہ ہم برائی کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں خیر کی طرف کیوں نہیں اٹریکٹ ہوتے اس لیے کہ خیر کا سبب تھا وہ انسان کیوں تھی اسے کمزور کر دیا اسے کمزور کر دیا ہم نے اس کو غزہ ہی نہیں دی جسم کو غزہ دی سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر اٹریکشن بڑھ جائے گی برائی کی طرف اور خیر کی طرف بڑھنا ممکن نہیں ہوگا ایک تو روح آپ نے فرمایا ایک جسم ہے انسان کا روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کتنا اہم ہے پورے سال میں یہ جو مہینہ آتا ہے اوور ہالنگ کرتے کہتے ہم نے سنا ہے علماء سے آپ لوگوں سے ہی کہ یہ اوور ہال کر دیتا ہے بلا شبہ یہ روحانی نشات کا سبب ہے اگر انسان روحانی طور پر کمزور ہو اور جسمانی طور پر صحت مند ہو تو اسے کبھی بھی صحت مند نہیں کہتے ہیں وہ حقیقت میں پریشان ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے مرضوں کا شکار ہو جاتا ہے بظاہر وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن حقیقت میں کمزور ہوتا ہے اور جو روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ دیکھنے میں سادہ کیوں نہ ہو لباس اس کا سادہ کیوں نہ ہو وجود اس کا کمزور کیوں نہ ہو اس کے چہرے پر جو نور کا حالہ ہوتا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے تو ان کی طرف کھچا چلا جاتا ہے تو یہ روحانی نشات کا سبب ہے اور روحانی نشات کا کیوں سبب ہے دیکھیں نا روحانیت کے کئی پہلو ہیں ایک پہلو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکیں ایک پہلو ہے اس کا کہ ذکر کریں تلاوت کریں ایک پہلو ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں مختلف پہلو ہے نا اور خود روزہ ان ساری عبادات کا جامعہ ہے جسے میں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے جسے میں بندہ بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتا ہے تو وہ ساری چیزیں پورا پیکج آ جاتا ہے تو سال میں ایک مہینہ کوئی بھی مشین ہے اسے آپ اگر ریسٹ نہیں دیں گے نان سٹاپ چلائیں گے تو وہ بیمار ہو جائے گی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی خراب ہو جائے گی تو یہ انسانی مشین ہے اور اس کی گائیڈ بک اللہ نے بھیجی ہے قرآن کی صورت تو وہ جو کہتا ہے تو اس کی مطابق اگر ہم چلیں گے تو یہ ٹھیک چلے گی اگر اس سے دیکھیں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے یہ بڑا دلچسپ ہے انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے ایک طرف نفس ہے انسان کا جو شیطان سے بھی طاقتور ہے دوسری طرف شیطان ہے سینے پر بیٹھا ہے اب انسان کیسے چلے رب نے اس کا ایک اسلوب حیات اسے عطا کیا ہے کہ جب اٹھو تو میرے نام سے اٹھو میرے نام کا ذکر کرو پھر باثروم میں جانا ہے تو میرے ذکر کر کے پھر اندر جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ پھر واپس آنا ہے تو پھر شکر کی دعا پڑھو وضو کرنا ہے تو اس کی علیدہ دعائے ہیں گھر سے نکلنا ہے تو اس کی علیدہ دعا ہے مسجد میں جانا ہے اس کی علیدہ دعا ہے پھر پانچ وقت اپنے پاس بلائیا ہے یہ فرض ہے یہاں تک کہ شیشہ دیکھنے کی آئینہ دیکھنے کی دعا کھانا کھانے کی دودھ پینے کی ایون رمضان کا چاند دیکھنے کی ہر چاند کو دیکھنے کی دعا ہے تو یہ پورے کا پورا ایک پیکج ہے حتیٰ کہ جب آپ بستر میں جاتے ہیں اور سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی حکم ہے کہ سوالا تو یہ پورے کا پورے پیکج ہے اب جو آدمی پانچ وقت اللہ کی بارگاہ ہمیں حاضری دے تو حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور پانچ مرتبہ وہ اس میں نہائے کیا اس کے جسم پر کوئی علودگی رہے گی صحیح اسی طرح پانچ مرتبہ جو رب کی بارگاہ ہمیں حضور پیش کرتا ہے حاضر ہوتا ہے تو اس کا باطن بھی صاف ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے اور پھر رمضان میں جس میں نفل فرض کے برابر اور فرض ستر گناہ اور پھر خیرات اور برکات کا ایسا سلسلہ کہ شیطانوں کو قید کر دیا اور فرشتوں کو معمور کر دیا اور آواز غیبی آ رہی ہو یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکثر وہ شر کے طلبگار اب بس کر دے اب تو شیطان بھی باندھے جا چکے ہیں ماحول سازگار بنا دیا ہے مخلوق اللہ کی طرف کھچی چلی جا رہی ہے اے خیر کے طلبگار اب آگے قدم بڑا یہ جو پہلو ہے یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے جتنا روزے کے حوالے سے گوھر کرتے جائیں گے کہیں بھی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماحول دیا جائے جب تک ماحول نہیں ملے گا اکیلا بندہ کوش نہیں کر سکتا ہے اس میں پورے مہینے کا ماحول اللہ نے دے دیا ہے تو جو اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر سکے اس کا مطلب ہے وہ پھر لا علاج مریض بن چکا ہے اس کو پھر زیادہ کوئی نگاہ کا لیزری پھر اسے ٹھیک کر سکتا ہے بھوکا پیاسہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اور بھوکا پیاسہ رہنا ہمارے لیے ہی یقین اور فائدہ مند ہے انسان کے لیے جو بھوکا پیاسہ رہ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے بہتری ہے کس انداز کی بہتری ہے دیکھیں نا روزہ کو ڈھال قرار دیا گیا ایک خاص مقررہ وقت سے لے کر ایک خاص مقررہ وقت تک بلکہ اگر اس سے دو چار منٹ اوپر ہو جائے پانچ دس منٹ اوپر ہو جائے تو اس میں قرارت آ جائے گی تو گئے ایک خاص مقررہ وقت سے لے کر خاص مقررہ اس کیا حکمت ہے اس میں میں ایک بات تو ذوق کی بات پہلے میں ارز کروں یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا مظہر ہے اداؤں سے عبارت ہے مثلا فجر کے دو فرض ہیں کوئی کہے جی میں تو دو پڑھ کے میری تسلیح نہیں ہوگی میں چار فرض پڑھوں گا اس کی نماز ہوگی منا ہے نہیں ہوگی مطلب رب تو وہ سجدے بھی قبول نہیں کرتا جو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے ہٹ جائے واہ 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 کیا واہ حج کے مناسق مین مناسق کم و بیش پانچ دنوں میں ہوتے ہیں ایک آدمی گیارہ مہینے اور پچیس دن ادھر حرم کعبہ میں رہے مکہ میں رہے اور تواف کرے صحیح کرے منا جائے مزدلفہ جائے ٹھیک ہے اور ان پانچ دنوں میں واپس آ جائے جن میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسق کے حج ادا کی ہے جی اس کا حج ہوگا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا اسی طرح روزہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا مخصوص وقت سے لے کر مخصوص وقت تک بندہ اس نیت سے روزہ کو لمبا کرے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو اس کا روزہ تو دور کی بات ہے قبول ہونا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جی ثواب تو دور کی بات اور پھنس جائے گا اور پھنس جائے گا تو اس لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سارے کا سارا وہ جو آلہ حضرت نے فرمایا نا ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہے ثابت کون سے چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے برسوں کا تفاہوس ہوتا ہے غور و فکر ہوتا ہے پھر بندہ نتیجے پر پہنچتا ہے حقیقت تو یہی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فروہ ہیں اصل و لصول بندگی استاجور کی ہے تو ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا پہلو یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں ملتا کیا ہے اس کے دو فائدے ہیں یہ ہے ضروری دو فائدے ہیں ایک انسان کو خود فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ مخلوق کے لئے ہے خود کے لئے کیا فائدہ ہے خود کے لئے یہ فائدہ ہے کہ انسان بسا اوقات کھانے جب زیادہ ملنے شروع ہو جائیں نعمتیں زیادہ ملنے شروع ہو جائیں تو اس میں کبرا جاتا ہے اسی لئے غالباً با یزید مستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اگر فیرون کو بھوکا رکھا جاتا تو کبھی انا ربکم اللہ علیہ کا دعویٰ نہ کرتا ایک تو یہ کہ انسان اپنے دائرے کے اندر بھاپس آ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں محتاج ہوں پانی کا گھونٹ چھین لیا جائے وہ ہارون رشید کا ہے نا شکار کرنے گئے تو کہیں جنگل میں نکل گئے کوئی عباسی خلیفہ تھا تو ایک درویش ملا پیاس سے برا حال آئے اس نے کہا جی یہ پانی مل جائے گا اس نے کہا میں پانی تو دے دوں گا لیکن مجھے کیا دو گے اس نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا اور اگر یہ پانی رک جائے اور اس کا اخراج نہ ہو سکی پھر کیا کرے گا اس نے کہا بقیہ سلطنت بھی دے دوں گا تو وہ کہنے لگا ہے فتحی سلطنت پر جس کی قیمت دو گھونٹ دو گھونٹ پانی اتنا ہی بے بس ہے انسان تو یہ روزہ در حقیقت انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ ساری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں وہ اتنی بے بہا ہیں یہ تو صرف دو نعمتوں کا احساس دلائے ہیں وارنہ سانس دیکھ لیں شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں سانس سانس لیتے ہوئے راحت ملتی ہے خارج کرتے ہوئے کسافتیں دور ہوتی ہیں اس دور میں جسے ہم اکسیجن کہتے ہیں اور کارون ڈائیک سائیڈ کہتے ہیں تو یہ حقیقت حقیقت یہ ہے تو اس لیے روزہ ایک تو اپنی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے دوسرا مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالی نے یہ رکھایا ہے کہ جب تم بھوکے رہو گے تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا جب تم خود پیاسے ہوگے تو دوسرے پیاسے دوسرے پیاسے کی پیاس کا احساس ہوگا کہ کتنی مشکل وقت سے گزرتا ہوگا وہ غالب کا جو شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو یہ اہل کرم کا تماشا دیکھا جا رہا ہے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو اس لیے عرافہ تو یہ کہتے ہیں کہ صبر آسان ہے شکر مشکل ہے اس لیے کہ جو مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے اس کا آخری سہارا رب کی ذات ہوتی ہے اور جو نعمتوں میں گھر جائے وہ پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے جناب جب مشکل پسے تو مشکل میں پسا تو رب یاد آئی جاتا ہے آئی جاتا ہے تو رب کو پکارتا ہی ہے ایسے ہی ہے تو جب آسودہ حال ہو اس وقت رب کو پکارنا وہ اور مانے گا اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی مثال دی اور اللہ نے تعریف کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت دعود علیہ السلام کی ان کو بچہ حتتہ فرمائی گئی کیا بات اور جب بھی دیکھیں نا جب بھی ان پر کرم ہوا ہے قرآن پاک میں جو وہ بلکیس کا تخت لایا تھا عاصف برخیہ جو امتی تھا تو وہاں کیا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ میرے رب کا شکر ہے آئے آئے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی نافرمانی کی طرف جاتا ہوں اللہ اللہ تو شکر در حقیقت جب اللہ کی نعمت ہو تو اس وقت بھی شکر واجب ہوتا ہے اور جب کسی آزمیش میں چلا جائے تو عرفات اس وقت زیادہ شکر کرتے ہیں وہ با یزید بستامی اور رحمت اللہ علیہ اور بلخ کے نوجوان کا مقالمہ ہوا تو انہوں نے پوچھا نوجوان کیسے گزر رہی ہے پہلے نوجوان نے پوچھا حضرت کیسے گزر رہی ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے مل جائے کھا لیتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں مل جائے شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں جیہاں تو وہ کہنے لگا اچھا شیخ ہمارے ہاں تو یہ حال کتوں کا ہے مل جائے تو کھا لیتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تو تڑپ پٹھے ہیں آپ نا آپ نے غور سے دیکھا اور فرمایا نوجوان بڑی بات کی ہے تو کس کیفیت میں ہے اس نے کہا جی ہمیں مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اب یہ بھی ایک مقام ہے جس طرح لوٹنے میں لذت ہے اسی طرح لوٹانے میں بھی لذت ہے اور اہل بیتی اتار تین تین دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں جناب روزے سے ہیں کیا با اور آگے دے رہے ہیں یہ بھی ایک لذت ہے نا اس لذت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا جن کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے ہاں جن کا صدقہ بلکل ٹھیک فرمایا جن کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے انما نتعمکم لوجہ لوجہ ہم تو رب کا بندہ ہمارے پاس آ جایا تو پھر رب دے مون وہ اسی کھلانے پنجابی میں کہتا ہے ڈاکٹر سرکان نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اس سے کیا مراد ہے ڈھال ہونے کی کئی جہتیں ہیں روزہ ایک تو شیطان سے ڈھال ہے شیطان تو قید ہے جی لیکن اس کے اثرات تو ہوتے ہیں اس کے آفٹر شاکس تو ہوتے ہیں گیارہ مہینے کے ایک مہینے کا انتظام تو کر کے جاتا ہے کر کے جاتا ہے بندہ جب خود شیطان بن جائے شیطنت پر اتر آئے رمضان میں بھی تو قتل و غارت ہوتی ہے رمضان میں بھی تو جرائم ہوتے ہیں جب شیطنت اس حد تک چلی جائے کہ پھر شیطان کی ضرورت ہی نہ پڑے وہ بھی اپنے خلفاء بنا کر جاتا ہے زہر ہے اپنے نائب بنا کر جاتا ہے خلیفہ تو مقدس لفظ ہے ایک تو یہ ہے کہ شیطان کے مقابلے میں ڈھال ہے جو شیطنت کے اثرات ہیں اس لیے کہ جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو جب دیکھیں نا 99 قتل کرنے کے بعد سو قتل بھی پورے کر کے روخ اللہ کی طرف اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کی بستی کی طرف کیا تھا سعی بخاری کی حدیث ہے اللہ نے اسے بخش دیا بے شک اور جب روخ بندے کا اللہ کی طرف ہو جائے تو شیطان سے روزہ ڈھال بن گیا آئے 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 اچھا پھر شیطان کے بعد نفس جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا وہ اس کا نفس تھا اللہ اللہ تو روزہ جو ہے در حقیقت بھوک پیاس سے گزار کر ان مرحلوں سے گزار کر وہ نفس کے سامنے بھی ڈھال بنتا ہے پھر نفس کی جو خواہشات ہیں اس کے سامنے بھی ڈھال بنتا ہے مثلا دیکھیں نا روزہ رکھ کر انسان کو حلال کھانے کی اجازت نہیں ہے پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ پی نہیں سکتا حالکہ پانی بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے لیکن اس کو منعہ وہ نہیں کھا سکتا تو جب حلال سے اجتناب کا حکم ہے تو حرام سے اجتناب کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے نا کہ جس رب کے نام پر ایک مہینہ تم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو حلال سے اجتناب کر سکتے ہو اس رب کے کہنے پر حرام سے کیوں اجتناب نہیں کرتے تو یہ خواہشات نفس کے سامنے بھی ڈھال ہے تو یہ یعنی اس کی کئی جہات ہو گئی شیطان کے سامنے ڈھال ہے نفس کے سامنے ڈھال ہے خواہشات نفس کے سامنے ڈھال ہے پھر ظلم اور جبر کے سامنے ڈھال ہے تو کہ میں کوئی آپ کے ساتھ علجتا ہے اس کے ساتھ مت علجیں اسے کہیں میں روزے سے آئے آئے اور گزر جائیں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے نہیں ہمارے ہت تو ذرا الٹا ہو گیا وہ لڑتے اس لیے ہیں کہ میں روزے سے ہوں وہ پریکٹس نہیں ہوئی وہ تربیت وہ ابھی دلوں کو میسر نہیں ابھی حوث کو میسر نہیں دلوں کا گداز حوث ہے نا ابھی تو وہ گداز نہیں آیا ابھی حوث کو میسر نہیں سے گزرے ہے ابھی یہ زیر تربیت ہے تو زیر تربیت تو یہ کر سکتا ہے لیکن جو روزے کے اثرات کو سمونا چاہے دیکھیں نا جب آپ ہر چیز کو مارکیٹنگ میں ڈال دیں گے نمائش میں ڈال دیں گے اور افطاریوں کی نظر کر دیں گے وہ اخلاص بھی روزہ تو اخلاص تھا نا یہ تو خلوت کی عبادت ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی آپ کچھ نکاتے پیتے یعنی یہ خلوت کا جو ہے وہ خلوت کی پاکیزگی کا مزار ہے روزہ تو جو اپنی خلوت کو بھی پاک نہیں رکھتا اور اپنی جلوت کو بھی شہرت کی حوث کی نظر کر دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا گیا کہ پھر جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے یا ماسی کو ترک نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے بھوکی اور اس لیے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے مجبوراً ہمارا کام ایسا ہے ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو تسلیم بھائی اگر جھوٹ بول کر ہی روزہ رکھا تو پھر کیا فائدہ تو اس لیے ہم روزہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے یہ کیا کیفیت ہے دو پہلو ہے ایک تو یہ آپ کی نظر سے گزرے ہیں میں آپ کو تو مجھے وہ بہت زبانے پہلے میں نے کہا آپ کے ہاں یہ سب کاریگر آپ روزہ نہیں رکھتے انہوں نے کہا روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمیں ہمارے کام میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو پھر روزہ رکھ کے جھوٹ بولیں تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے اچھا اس میں دو پہلوں ایک تو یہ کہ سوچنا چاہیے کہ صادق نبی کی امت جھوٹی کیوں ہو گئی یہ لمحہ فکریہ ہے اللہ اللہ اور امین نبی کی امت خائن اور خیانت کرنے والی کیوں ہو گئی ایک تو یہ سوال ہے ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے ہم میں سے کوئی بھی آئینہ نہیں دیکھنا چاہتا آئینے مجھ کو نہ دو گرد پڑی رہنے دو تم اگر دیکھو گے تو ایمان سے مر جاؤ گے کوئی بھی اپنی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم میں سے ایک تو یہ پہلو ہے اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق ہیں بے شک اور اس کا کلمہ پڑھنے والی امت پاکستانی جو ہے وہ ایک سو تریسٹھ نمبر پر ہے دیانتداری میں جہاں کیا وجہ ہے یہ دیکھ لے نا تو ایک تو یہ پہلو اور دوسرا امین نبی کی امت خیانت کیوں کرتی ہے ملاوٹ دیکھ لیں ہر چیز میں ابھی رمضان میں دیکھیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں مسلمان ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ احتمام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا احتمام رجب سے شروع کرتے تھے رجب کا چاند نظر آتا تو فرماتے اے اللہ رجب اور شابان جو ہمارا مہینے انہین میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا یعنی دو مہینے پہلے شعوری طور پر اس کی کوشش شروع ہو جاتی تھی اور شابان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ٹھیک اب جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں ہمیں تو حل کی طرف جانا چاہیے نا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا تدارو کیسے ہو سکتا ہے اسی لئے پوچھا ہاں تو دو مہینے پہلے انہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ایک تو وہ رزق کی کٹھا کریں جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو اس سے روزہ رکھیں اور اس سے روزہ افطار کریں ٹھیک وہ بے شک انہیں قرض لینا پڑے حلال ہو خالص پھر اس کے اثرات دیکھیں گے اس لئے کہ حدیث پاک ہے جب بندہ ایک بندہ چہرہ غبار علود ہے بال الجے ہوئے ہیں دور سے آتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربے یا ربے تو اللہ فرماتا ہے رب اس کی کیسے دعا قبول کرے گا اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام سے لیا ہے وہ غزا جو اس کے جسم کو دی گئی ہے وہ بھی حرام سے ہے اس کے جسم کی پرورش حرام سے ہو رہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی تو اس لئے دو مہینے پہلے یہ تو سنت ہے نا اس کی پریکٹس کرتا ہے اور پیسے اکٹھے کرے اور کوشش کرے کہ میں حلال سے یہ رکھوں گا اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو غیر شریح ہوگا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اچھا مومن بھزدل بھی ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے پوچھنے والا اچھا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن جھوٹ نہیں بولے گا ایمال اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس لیے دو مہینے کم از کم دو مہینے پہلے کوشش کرے اور رزق کی حلال اکٹھا کرے اور اگر کوئی حرام میں مبتلا ہے مثلا وہ انسان ہے نا تو اگر لتنا ہوا ہے حرام میں تو وہ رزق اکٹھا کرے اور حلال کے ساتھ رکھے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرے پروردگار میں یہی کر سکتا تھا کیا روزے دار کی فضیلت آخیر میں جو بیان کی گئی کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے سبحان اللہ اس کے لیے دو کیا کیفیت ہے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں ایک خوشی تو اسے افتار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اس کو قیامت کے دن ملے گی اور اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں دوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود میں ہوں اللہ مشہدہ ذات دیکھے نا حدیث جبریل میں چند چیزوں کا تذکرہ ہے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے ایمان کیا ہے جبریل ایمین نے جو پوچھا تھا انسانی روپ میں آ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقاعد بیان فرمائے انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے آپ نے فرمایا انت عبداللہ کا انہ کا ترہ یہ مقام کہ تو اپنے رب کی اس طرح اس طرح بندگی کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو پھر اس یقین کے ساتھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے کیا بھا ٹھیک ہے تو یہ روزہ گویا یہ مشاہدہ والی عبادت ہے مشاہدہ رب والی وہ حضرت رابعہ وسری نے کہا تھا کہ اے اللہ تو انہیں دنیا میں اگر کوئی میرا حصہ رکھا ہے تو اپنے دشمنوں کو دیتے آخرت میں میرا کوئی نصیبہ ہے تو اپنے دوستوں کو دیتے اے اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو اپنا فردوس میرے اوپر حرام کر دے اور اگر میں جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو اسی جہنم کا مجھے ایدھن منا دے لیکن اے پروردگار اگر میں تیری بندگی اس لیے کرتی ہوں کہ روز محشر مجھے تیرا دیدار نصیب ہو تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا جن کا عمل ہے بے غرز ان کی جزا کو چھور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر تو یہ تو مشاہدہ ہے تمنہ بڑی رکھے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے رب اپنا دیدار کرا دے مجھے رب مل جائے اور سچے دل سے روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اس نعمت سے بہرہ بار ہوگا بے شک یعنی جنت اس کا پروٹوکول دیکھے ایک الہیدہ دروازہ ہے روزہ دار کے لیے ریان ادھر سے شبان تھا بھوکا تھا اتشان تھا پیاسا تھا اور ریان کا کیا سہراب کرنے والا دروازہ رکھ دیا جناب اس سے بڑھ کر پروٹوکیال ہو سکتی یعنی نمازی کا کوئی دروازہ نہیں ہے حاجی کا کوئی دروازہ نہیں ہے روزہ دار کا دروازہ زکاة دینے والے کو نہیں ہے روزہ دار کا دروازہ ہے جناب یہ پروٹوکول ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کیا بات لکس اب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور بڑی شاندار گفتگو روزے کے حوالے سے اور ناظرین اکرام جب انسان روزہ کھلتا ہے ایک مومن مسلمان جب روزہ کھلتا ہے اس وقت جو پہلی غزہ لیتا ہے خجور عام طور پر سرکار کی سنت ہے یا پانی سے انتہائی مرغوب غزاؤں سے جو ہر ایک شخص کی مرغوب غزائیں ہیں انتہائی مرغوب غزاؤں سے زیادہ لذت کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ کھولتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب غزہ کھاتا ہے خجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ کیسی کیفیت اور وہ لذت ہمیں روزے میں عطا فرمائے کہ جب انسان روزہ کھولے تو رب کے اتنا قریب اپنے آپ کو پائے اپنے آپ کو اتنا رب کے قریب پائے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے رب اس کو دیکھ رہا ہے اللہ کریم ہم سب پر رحمت عطا فرمائے ایک مختصر سا وقفہ لوگ سب تشریف لائے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ اور وقت ہے سنہری بات کا روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان تھا جو بہت خوبصورت خوبصیرت بڑا نیک پریزگار اور عابد تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ اس کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے کرتے ہیں اور ملاقات کیا کرتے ہیں یہ بات ہوتے ہوتے وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی بادشاہ نیک آدمی تھا اس نے نوجوان کو بلا لیا اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں ملاقات کیلئے یہ سچ ہے اس نے کہا جی بلکل یہ سچ ہے انہیں کہا اب جب وہ تشریف لائیں تو انہیں تم میرے پاس دربار پر بھی لے کر آنا میں بھی ان سے شرف ملاقات چاہتا ہوں ایسا ہی ہوا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو وہ نوجوان لے کر انہیں بادشاہ کے پاس لے کر آ گیا بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی حضرت خضر علیہ السلام ہے انہیں فرمایا جی بلکل انہیں کہا کہ کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بتائیے میں سننا چاہتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ باتیں تو میں نے بہت عجیب دیکھی ہیں لیکن ان میں سے ایک میں سناتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں بہت زمانے پہلے ایک ایسے مقام سے گزرا کہ جہاں ایک بڑا آباد اور بڑا خوبصورت شہر تھا اور وہاں پر لوگ آباد تھے میں نے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہاں پر یہ شہر کتنے عرصے سے آباد ہے اس نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا شہر ہے بہت پرانا بلکہ ہم اپنے آباؤ اجداد سے سنتے ہیں کہ یہ شہر بہت پرانا ہے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی مقام سے کوئی پانچ سو سال کے عرصے کے بعد گزرا تو وہاں پر وہ شہر نہیں تھا بلکہ ایک جنگل تھا ایک شخص وہاں پر درخت کاٹ رہا تھا میں اس کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر جنگل ہے یہاں پر کچھ سال پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا تو اس شخص نے غور سے دیکھا اور ہسا کہ میں نے تو کبھی نہیں سنا اور نہ دیکھا ہے اپنے آباؤ اجداد سے سنا ہے کہ یہاں پر زمانوں سے یہ جنگل ہی ہے کوئی شہر یہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوئی پانچ سو سال کے عرصے کے بعد پھر اسی مقام سے گزرا تو وہاں پر جنگل بھی نہیں تھا ایک دریا بہ رہا تھا اور ایک شخص دریا کے کنارے مشلیاں پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا میں جب اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس سے پوچھا کہ یہاں پر دریا اتنے عرصے سے ہے یہاں پر ایک جنگل ہوا کرتا تھا اس نے کہا کہ جنگل یہاں تو کبھی بھی کوئی جنگل نہیں تھا یہاں پر تو اسی طرح سے دریا تھا نہ مجھے معلوم ہے نہ میرے آباؤ اجداد کو بلکہ میرے آباؤ اجداد یہاں پر دریا پر مچلیاں پکڑنے آیا کرتے تھے کبھی ایسا نہیں سنا حضرت خیز علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوئی پانچ سو سال کے عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرا تو وہاں پر نہ شہر تھا نہ جنگل تھا نہ دریا تھا بلکہ ایک چٹی المیدان تھا وہاں ایک شخص گزر رہا تھا اونٹ پر سوار میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر ایک دریا ہوا کرتا تھا انہیں کہا کس زمانے کی بات کر رہے ہو میں تو حیران ہوا تمہاری بات سن کر یہاں تو کبھی بھی دریا نہیں تھا میں تو زمانوں سے دیکھ رہا ہوں میرے آباؤ اجداد یہاں سے گزرتے رہے ہیں یہاں پر ایک چٹی المیدان ہوا کرتا تھا یہاں پر تو یہ چٹی المیدان ہی ہے نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی جنگل تھا حضرت خیزہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد پانچ سو سال کے عرصے کے بعد وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شہر آباد ہے جو پہلے والے شہر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے بہت لوگ وہاں پر آباد ہیں بڑے بڑے خوبصورت وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں میں ایک باشندے کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر ایک میدان ہوا کرتا تھا یہ شہر کا باباد ہوا اس نے کہا کہ یہاں پر زمانوں سے میں اپنے آباؤ اجداد کے زمانے سے یہاں پر رہ رہا ہوں میرے آباؤ اجداد نہ جانے کب سے یہاں سب یہاں پر رہ رہے ہیں میں نے تو یہاں پر کبھی بھی کوئی چٹی المیدان نہیں دیکھا یہ تو شہر ہی تھا اور اسی طرح سے موجود ہے ناظرین اکرام حضرت خیزہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک آتے رہیں گے اس دنیا سے یہ دنیا ایک رہ گزر کی مانند ہے یہاں سے گزرتے رہیں گے ایک سرائے کی مانند ہے جہاں پر کچھ دن رہیں گے اور پھر اپنے اصل مقام کی طرف چلے جائیں گے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس عارضی دنیا کو جو ہماری عارضی رہائشگاہ ہے ہم اسے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ ہماری گزرگاہ ہے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پھر اپنے اصلی مقام کی طرف جانا ہے ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں اور ہمارے ساتھ سناخہ ہوں گے الحاج حافظ نور سلطان صدیقی انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے ایک مختصر سے وقفہ کے بعد مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام رمضان ناظرین خوش آمدید سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقتم ہے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی ممتاز محترم عالمی شورتی آفتہ سناخہ ہم سب کے بہت ہر دل عزیز سناخہ الحاج حافظ نور سلطان صدیقی صاحب نے اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ خیریت سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات بہت شکریہ اور آغاز کرتے ہیں ہم سے جی بلکل سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے یہ سلام رمضان کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے مدوع کیا موقع دیا تو ہم کے ہیں اشار اور ساتھ اس میں دعا بھی ہے آغاز ہو رہا ہے چونکہ آج رمضان کا جی بلکل تو ساتھ اس کے بلکل بسم اللہ ہم گناہگار ہے ہم خطاکار ہے ہم پکر دے کرم اے خدا رہم کر رہم کر اے خدا رہم کر رہم کر اے خدا رہم کر رہم کر اے خدا رحم کر رحم کر ہے خدا تو تو مولا سخی ہے غنی ہے میں جو فالی ہوں مجھ میں کمی ہے میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم یا الہی وہ موں سے بچا رحم کر رحم کر ہے خدا رحم کر رحم کر ہے خدا واسطہ تجھ کو خیر الورا کا واسطہ سی ادا کی ریدہ کا آفتوں سے تو مولا بچا لے میری ہستی کو پھر سے زیادے سب کے مشکل کشا ہے تیرا آسرا سب کے مشکل کشا ہے تیرا آسرا چھوٹے دل کی تو سن لے صدا رحم کر رحم کر اے خدا رحم کر رحم کر اے خدا اے خدا گودماؤں کی کردے ہری تو سارے جلموں سے کردے بری تو جو ہے بچڑے تو ان کو ملا دے سختیاں مولا سب تو ہٹا دے میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں معاف کر دے تو میری خطا رحم کر رحم کر اے خدا رحم کر رحم کر رحم کر اے خدا ہم گناہگار ہم خطا ہم خطا کر ہم خطا کر ہم پکر دے کرم اے خدا رحم کر رحم کر اے خدا رحم کر رحم کے خدا آمین آمین اور آج کل کے جو ماحول ہے خاص طور پر کرونا کا کووٹ کا اس میں تو یقینا یہ دعا اور اس سے آغاز ناظرین اکرام اللہ کریم سب کو سب تمام انسانیت پر اپنی رحمت فرمائے اپنا کرم فرمائے اور اس سے نجات مل جائے یہ دعا جو کی جا رہی ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے خلے آغاز جو آغاز میں آپ کی پہچان بنا کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور وہ اتنا سنا گیا لوگوں نے پوری دنیا میں اسے لوگوں نے پسند کیا میرے خلے آغاز اسی نات سے کرتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میری غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ارز مدینہ 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 کہاں وہ ارز مدینہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری سر کے بل چل لے کے گل سیکھ رہا ہو سر کے بل چل لے کے گل سیکھ رہا ہو کیونکہ میرا بھی ارادہ ہے مدینہ کے سفر کا کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی ارے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حصل کہاں وہ ارز مدینہ 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 کہاں وہ ارز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار مدینہ آقا بڑی ندامت ہے آقا بڑی ندامت ہے زندہ بڑی ندامت ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں خراج محبت پیش کرنا چاہیے رفیق زیاد قادری صاحب کو جن کا لکھا ہوا یہ کلام اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت عزتوں سے سرفراز فرمائے آغاز جس ہم سے کیا اس کی کیفیت یقیناً اور ماحول بھی جو ہے تو نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے یہ مرض جو ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے آمین تو دو تین اشار اس کے اور پھر میں خاص سننا چاہتا ہوں مجھے بھی بہت پسند ہے وہ میں دیوانہ رسول ہوں وہ مجھے میرا سمجھیں فیورٹ کلاموں میں سے ہے تو وہ اور پھر اس کے بعد ایک منقبت جو ہے جی ٹھیک شروع میں ہی آپ نے ماشاءاللہ بڑے مشکل کلام کافی زور بھی مانگتے ہیں اور آج پہلا دن بھی ہے بلکل جناب بسم اللہ نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے نہ بیماروں نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے ان کو تصویر مدینہ کی دکھائی جائے ان کو تصویر مدینہ کی دکھائی جائے اور مجھ کو کرنا ہے توافے کوئے جانے جانا مجھ کو کرنا ہے توافے کوئے جانے جانا مجھ کو کرنا ہے توافے کوئے جانے جانا ان کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے پل کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے پل کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے ان کا منگتا ہو تو ہر چیز ہے دامن میں میری ان کا منگتا ہو تو ہر چیز ہے دامن میں میری ان کا منگتا ہو تو ہر چیز ہے دامن میں میری کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے اور خاک ہوں خاک کو قدموں میں ہی رہنے دینا خاک ہوں خاک کو قدموں میں ہی رہنے دینا ان کی نگری میں میری قبر بنائی جائے پل کی نگری میں میری قبر بنائی جائے نہ بیماروں کو طوار پلائی جائے وا 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 سبحان اللہ میں تو چاہتا ہوں میں دیوانہ رسول ہوں لیکن اگر آپ کو انتخاب کرنا چاہیں اپنی خواہش سے نہیں بلکل آپ کے پروگرام میں آئے ہیں اور آپ کی فرمائش ہے اور ناظرین یہ میرا پسندیدہ کلاموں میں سے میں دیوانہ رسول ہوں اور اس کی طرز بھی بڑی خوبصورت ہے اپیل کرتی ہے اور سننے کو جی چاہتا ہے اور جو پہلا آپ نے مجھے یہ بی کلام جو نگری ماروں کو دعا اور پلائی جائے شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ میں نے پڑھا تھا ہریپور میں ہاں جی ہریپور میں پہلی دعا پڑھا اور اس کے ساتھ گرا کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت مشہور ہو گئی یہ کلام ہاں اور اس وقت میرا خیال ہے غالبا پہلی دوسری دفعی پڑھا تھا اس کے بعد فورا ہم نے پڑھا تھا روات میں جی ہاں وہ طلاب کے ساتھ جو پروہ رہا ہوتا ہے روات وہاں پڑھا اور اس میں میں نے گرا کی تھی وہاں ہریپور میں جی بلکل بلکل تو مشہور ہوا نا ہاں بلکل میں وہی آپ کی یہ ابھی چھوٹی سی کرامت میں نے میتہی ہے یہ تو آپ کی محبت ہے وہ تو ایک مزاق کی بات ہے لیکن میں دیوانہ رسول ہوں جی بلکل واہ واہ دیوانہ رسول ہوں دیوانہ رسول ہوں دیوانہ رسول ہوں دیوانہ رسول ہوں ان کے قدم کی دول ہوں دیوانہ رسول ہوں ان کے قدم کی دول ہوں ان کے قدم کی دول ہوں دیوانہ رسول ہوں مجھ کو یہ ناز ہے بڑا پنج تر کے در کہوں قدم دیوانہ رسول دیوانہ رسول ان کے قدم کی دول ہوں پنج تر کے در کہوں گدا شکریہ مجھ کو یہ ناز ہے بڑا مجھ کو یہ ناز ہے بڑا پنج تر کے در کہوں گدا میں نو کرے بطول ہوں دیوانہ رسول ہوں میں نو کرے بطول ہوں دیوانہ رسول ہوں حرمت رسول پاک کی مجھ کو عزیز جان سے دیوانہ رسول دیوانہ رسول حرمت رسول پاک کی مجھ کو عزیز جان سے حرمت رسول پاک کی مجھ کو عزیز جان سے اتنا تو باعصول ہوں اتنا تو باعصول ہوں دیوانہ رسول ہوں دیوانہ رسول دیوانہ رسول دیوانہ رسول دیوانہ رسول اور میری تو کائنات ہی مطلع سے سج گئی زیاں میری تو کائنات ہی مطلع سے سج گئی زیاں کہ دیوانہ رسول دیوانہ رسول دیوانہ رسول ان کے قدم کی دھول ہوں ان کے قدم کی دھول ہوں دیوانہ رسول رسول واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر رفیق زیا قادری صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے بہت اچھا لکھا بھی اور بہت اچھی اس کی آپ نے طرز بھی منائی اور اللہ تعالی اس کو بھی قبول فرمائے آخر میں منقبت شامل کرتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف پڑتے ہیں ٹھیک ہے منقبت کیوں فرمائش ہے آپ کی؟ جو آپ کو بندہ یہ نہ کہے نا کہ تسلیم بھائی اپنے پروگرام میں کسی کی سنتے نہیں تو جو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے غوث پاک رسول اللہ کا یوم ہے تو غوث پاک رسول اللہ کی پشکر دیتے ہیں اپنے پر رسول اللہ کی اپنے پر رسول اللہ سے جب سنتے ہیں پہلے پر رسول اللہ کی کرم غص اعظم ایدھر بھی نگاہ کرم غص اعظم کرو دور رہ جو علم غص اعظم شیعہ اللہ یا عبدالقادر شیعہ اللہ یا عبدالقادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی سعادت میلی نات خانی کی مجھ کو 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 تیرا ہی تو ہے یہ کرم غص اعظم شیعہ اللہ یا عبدالقادر شیعہ اللہ یا عبدالقادر یا سکین البغداد یا شیخ الجیلانی خیلاتا پیلاتا ہے رب دعال خیلاتا پیلاتا ہے رب دعال خیلاتا ہے رب دعال تجھے دیکھے اپنی قسم غص اعظم شیعہ اللہ یا عبدالقادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیعہ اللہ یا عبدالقادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی واہ واہ زندہ بات خوش رہیے سلامت رہیے حافظ صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑا ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی حافظ صاحب کا بہت شکریہ تشریف لائے اور انشاءاللہ اسی چینل پر سیم ٹائم آپ سے کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ میں کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات